بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین تو آج ہم بنائیں گے موسا خیل پلاو یہ کس طرح بنے گا تو چلیے جی میری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس کے اندر جی ہم آپ کو بتائیں گے کہ موسا خیل کا پلاو جو لیاں والی کے اندر بہت مشہور ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں کس کے سٹیج پر ڈالی جاتی ہیں برائے کر ہم ویڈیو کو لائک کیا کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور ساتھ بیل آئیکم ہی پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک فری آف کاسٹ پہنچتی رہے تو چلیے جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے جی آپ نے چاول کو پانی کے اندر بوائل کرنا ہے جی اور بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی جہاں وہ نکال لینا ہے اور چاول کو تھنڈی جگہ پہ رکھ دینا ہے جی اس کے بعد ناظرین کوکنگ آئیل کے اندر آپ نے جو ہے مسالہ کوئر کرنا ہے یہ کوکنگ آئل میں نے گرم کر دیا ہے اب اس کے اندر جو ہے سٹیج پر میں یہ کٹے ہوئے پیاز ڈال رہا ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور پیاز کو اچھی طرح براؤن کرنا ہے اور جو ہی جب پیاز جائے اچھی طرح براؤن ہو جائیں گے اس کے اندر پھر ہم دوسرے مسالہ جات سبز مرج اور ادرک وغیرہ جو ہے لیسن وغیرہ وہ بھی ڈال دیں گے اس سے پہلے ہم پیاز کو اچھی طرح اس کے اندر براؤن کرتے ہیں تو آج ہم جیسا کہ آپ کو پتا ہے موسا خیل کا جو مشہور پلاو ہے دستک میاں والی کی جو مشہور صغات موسا خیل پلاو وہ بنا رہے ہیں اس چاول کا پلاو کا طریقہ تھوڑا تھا چاول کو سب سے پہلے بوائل کرنا پڑتا ہے چار سے پانچمنٹ کے لیے زیادہ بوائل بھی نہیں کرنا پڑتا تو چاول کو ہم نے جو ایک کلو چاول کو بوائل کر لیا ہے اور ساتھ جو ہے بڑا گوشت اس کو بھی بوائل کر دیا ہے تو پہلے ہم مسالہ تیار کرتے ہیں جی ناظرین ہمارے جو ہیں پیاز اچھی طرح براؤن ہو گئے ہیں اب اس سٹیج پر جو ہیں ہم یہ مسالہ جو ہمارے پاس موجود ہے جی یہ ہم ڈالیں گے لال ٹماٹر سبگ مرچ اور یہ حلدی وغیرہ اس کے اندر دھنیا ہو گئیں اس کے اندر ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سب ریڈ کرنے لگے ہیں جی مسالہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں جی اب ہم اس کے اندر ڈال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے اندر جو پانی ہے اس کا جو ہڈیوں کا جوس شوربہ یخنی چی سے کہا جاتا ہے یہ چاولوں کے اندر ہم نے باد کے اندر ڈالنا ہے جی یہ دیکھیں جی گوشت کو اچھی طرح جو ہے جی کے اندر ہم نے بھونی دینی ہے گوشت کو جی اچھی طرح بھونی آگئی ہے اور اب ہم جی سکیج پر اس کے اندر جی اس کی اسی کا جو سوپ ہے یخنی ہے یہ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں یہ سپیشل بن رہا ہے جی موسا خیل پلا ہو تو جتنے چاول ہوں گے اس حساب سے ہم نے پانی ڈالنا ہے ہمارے پاس تین کلاس چاول تھے تو ہم چاولوں کو پہلے ہم نے بوائل کی ہے تو یہ ہی یخنی جو ہے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ تقریباً تین کلاس پانی کے تو ناظرین ہمارے موسا خیل پلا ہو تقریباً لاس سٹیج کے قریب ہیں آپ کو ذرا تیز کردیں پانی جا بچی طرح کھولنا شروع ہو جائے بوائل ہونا شروع ہو جائے تو اس کے اندر آپ اس سٹیج پر جو ہے یہ بوائل شدہ جو ہمارے پاس چاول ہیں تین گلاس میں نے پہلے بوائل کر رکھے تھے اور ان کو جو ہے اس کے اندر انڈیل دینا ہے تو یہ ہمارے جی انشاءاللہ جی موسا خیل پلا ہو جائیں گے جو میاں والی کی بہت ہی مشہور صوقات ہیں جی موسا خیل پلا ہو تو اب جو ہے پانی اچھی طرح ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے کھولنے لگ گیا ہے اب ہم بغیر تاخیر کے اس کے اندر جی یہ چاول جو ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جی اس کے اندر ا بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ جی اس کے اندر اچھی طرح جذب ہو جائے پھر اس کو بعد میں جو ہے دم دے دینا ہے جی پندرہ سے بیس میڈ تاکہ تو ناظرین اب پانی جو ہے مکمل طور پر ڈرائی ہو گیا ہے اب جو ہے ہم نے اس کے نیچے سے آگ جو ہے اس کا فلیم کم کر لینا ہے اگر آپ سلنڈر پر بنا رہے ہیں تو فلیم کم کر دیں اور بیسے آگ ہے تو اس کے نیچے سے نکال لیں اور اس کو جو ہے پندرہ سے بیس میٹ تک کے لیے جو ہے دم دے دینا ہے اسی پتیلے کے اوپر جو ہے دھکان ہے دھکان کے اوپر آپ نے ایک کپڑا چڑھا لینا ہے اور اس کو اوپر جو ہے دم دے دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہمارا جو ہے دم جو ہے تقریباً بیس میٹ تک کے لیے ہم اس کو دم دیں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ میں نماز دا کرتا ہوں تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو کھولیں گے دیکھیں گے کہ جی کیا سیچویشن ہے یہ بلی جو ہے وہ بھی پہنچ چکی ہے خوشبوش موسخر پلاؤ کی سونکر تو بیس میٹ کے بعد جو ہم اس کو کھولیں گے جی تو ناظرین اب جو ہے ہمارا بیس میٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس کی کیا صورت حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی واو نائس کیا خوبصورت ویو ہے اور بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے جی الحمدللہ جی یہ جی ہمارا موسی خیل پلاؤ جا ہے وہ بالکل تیار ہو چکا ہے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ زبردست اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو خوش و خرم رکھیں اپنے گھروں کے اندر آباد و شاداب رکھیں ہماری جو ہیں ویڈیو دیکھا کریں لائک کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں چینل کو اور ساتھ جو ہے بیل آئیکن دبا دیا کریں کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جا ہے آپ تک بالکل فری پہنچے گی اور مزدار کھانے گھروں کے اندر خود بنائیں بچوں کو بھی کھلائیں اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اپنے گھر کے اندر خوش و خرم رکھیں پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد